پتھان فلم پتھان فلم ہٹ کرانے میں کن لوگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے زیاو الحسن جی آپ نے دیکھا کہ پتھان کی بہت دنوں سے چرچہ چل رہی تھی پتھان یہ پتھان وہ لوگ ترہ ترہ کی اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے پتھان فلم آئی اور سپر ہٹ کی طرف بھی گئی تو اسے ہٹ کرانے میں کن لوگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ نعرے بازی کر رہے تھے جو بائی کارٹ کر رہے تھے ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے اتنا اس کا ویروت کرا اسی اسی وجہ سے لوگ اسی کے جسے کہنا چاہیے غصے میں دیکھنے گئے کہ ہم دیکھ کے آئیں گے کیا بات ہے کیوں اسے بائی کارٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آئی بلکل صحیح جواب ہے بہت سارے لوگ کو جو لوگ نہیں بھی جانا چاہتے تو وہ بھی گئے آئیے ایک دوست اور سے ان سے پوچھتے آپ نے دیکھا کہ پٹھان نے ادھم کارٹ رکھا ہے انڈیا میں نہیں باہر بھی بہت زیادہ چل رہی وہ تو ایس کیا وجہ رہی کہ پٹھان فلم ہٹ ہوئی اس کا تو یہی ایک وجہ ہے کہ بائی کارٹ جو انہوں نے کرنا چاہا تو وہ بائی کارٹ نہیں کر پائے اور جو لوگ تھے انہیں غصہ آیا تو جتے لوگ غصہ آیا تو ایڈوانس بوکنگ اس کی پچاس کروڑ کی ہو گئی تھی ایڈوانس بوکنگ پچاس سکرول کی اور ایک دن میں اس نے پٹھان موییے لیکن سو کروڑ کما لیے ان کی وجہ سے ایک دن میں سو کروڑ پر کمائے آپ نے دیکھا کہ پٹھان آپ بت 있나ot کے بارے میں کچھ اسے ہٹ کرانے میں کس کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ کچھ وہ ہٹ کرانے میں سب سب بڑا ہاتھ ہے بائی کارٹ گینگ کا پٹھان مویی کو ہٹ کرانے میں بائی کارٹ گینگ میں ہاتھ ہے بلکل صحیح بات ہے کیوں کہ اس کی وجہ یہ بھی نہیں جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے جو کچھ لوگ ایسا ہوتا کوئی لوگ فلم دیکھتے ہیں کوئی لوگ نہیں دیکھتے ہیں لیکن پتھان مووی کا جتنا ورود ہوا تو جو لوگ کو نہیں بھی بتا تھا نا ان لوگوں بھی پتا چل گیا کہ کوئی پتھان آ رہا ہے چلو تو اسے دیکھنا ہے ہندوستان میں یا باہر بھی برد خلیفہ پر جیسے اس کا پرموشن کر دیا گیا اور ہندوستان کے کونے کونے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نیوز چینل کی وجہ سے اور اس نعرے بازیوں ترہ ترہ کے جو اس کے خلاف نعرے بازیوں اس وجہ سے پوری ہندوستان کو یہ بات پتا چل گئی کہ کوئی پتھان مووی آ رہی ہے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے بجے جی دی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس میں جب آخر میں سلمان خان آیا تو اس نے اور آتنگ مچا دیا سلمان خان نے آتے ہی آتنگ مچا دیا ہم نے پہلی بار دیکھا کہ پکچر سینے میں آکے اندر ایسی مستی تھی لوگ جھوم رہتے ڈانس کر رہتے ہیں نعرے بازیاں ہو رہی تھی میں نے تو اپنی لائف میں آج تک اتنی بھیڑ کہبی نہیں دیکھی جو پتھان مووی کے لیے لوگوں میں دیکھی میں نے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے لوگوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو کے اس کو ہٹ کرا دیا یہ تائنکیو تائنکیو سو مچ